آپ نے ایک تنازیہ پیدا کر دیا ہے کہ آپ کے خیال میں اس ملک میں اور دنیا میں صرف پختون اور پتھان اور افغان ہی ہے جو دائشت گرد ہے باقی سارے ہمارے جو ہیں میرے سمیز وہ سارے فرشتے ہیں جی جی آخری جملے آپ کے میں نہیں سن پایا میں نے کہا صرف پتھان جڑے نے وہی صرف دائشت گرد نے اسی سارے جڑیاں بالکل فرشتے ہیں یہ نا جواب دیو آجے یہ آج امیر المقام جو ہیں وہ بھی آج امیر مقام ہاں پختون جرگا کے ساتھ آئے تھے جو پختون بھائی ہمارے یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں ان کے کچھ کنسرن تھے کہ جی پولیس اور لا انپورسمنٹ کی صدارے جو ہیں وہ پتھانوں کو ٹارگٹ کر کے اور ان کی چیکنگ کر رہے ہیں اور ان کو تنگ کیا جائے یہ میں آپ کو یقین دلا دوں اور ان کو بھی ہم نے یہ یقین دہانی کر رہی ہے کہ اس حوالے سے صرف پشتونوں کو نہیں تنگ کیا جا رہا ہے وہ انٹیلین بیسڈ کومبنگ آپریشن رہے ہیں ایک ایریا ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے انٹیلین ایجنسیز کر کے دیتی ہیں اور وہاں پہ لیڈی پولیس کے امراض جو بھی عبادی میں چاہے وہ پنجابی ہے چاہے وہ پتھان ہے یہ کسی بھی نیشنلیٹی کا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے اور ادھر ان کی آئیڈی جو ہے وہ چیک کر کے اور بائزت طریقے سے یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے اور سینئر افسر ہوتے ہیں جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسی دوسرے ہیں وہ ان کے بھی سم ٹائم لوگ ہوتے ہیں پولیس کے بھی ہوتے ہیں اور ہم نے ان کو یہ پوری یقین دہنی کرائی اور ان کے کچھ تفضات تھے کچھ انہوں نے سجیشن دی وہ ہم نے فوری طور پر ایکسپٹ بھی کی بس انہوں نے کہا کہ جی ایک تو ہمیں اس بات پر کوئی اتراز نہیں ہے کہ ہماری ریجسٹریشن ہو تو اس میں صرف اتنا ہے کہ ایک دفعہ ہماری ہو جائے اور دوبارہ جو ہے یہ نہیں کہ ہمارے گھر کے علیدہ ہو رہی ہو اور ہماری جو ورک پلیس ہے وہاں پہ علیدہ ہو رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کومبنگ آپریشن کوئی بھی ادارہ کرتا ہے تو ہمارے جو فوکل پرسن ہیں ہمارے جو ٹرائب کے ان کو اطلاع کر دیں وہ آ جائیں گے وہ آپ کے ہمراہ ہو جائیں گے اور وہ اگر کسی بندے کی تصدیق نہیں ہو رہی تو وہ اس کی تصدیق کر دیں گے اور ہماری طرف سے بھی ان کو پوری یہ یقین دھانی کرائی گی اور یہ قطن صرف پشتونوں کو پنجام میں ٹارگٹ نہیں کیا گیا انفارچنیڈلی جو دو واقعات بڑے ہوئے ہیں لاہور میں اس میں ایک میں ملزمان کا تلق محمد ایجنسی سے تھا دوسرے میں ملزمان کا تلق جو ہے وہ بچھوڑ ایجنسی سے تھا اس حوالے سے صرف یہ ضرور ایفٹ ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ان ایڈنٹیفائیڈ آئے ہیں ان کے بارے میں ضرور چیک کر لیا جائے کہ یہ تو نہیں کہ وہاں پہ وہ کسی اسی طرح دشتگردی میں انوال تھے اور وہاں سے یہاں پہ آگئے ہوں لیکن ایس کمیونٹی پشتونوں کو قطن نہ ٹارگٹ پہلے کیا گیا ہے نہ ہندہ ہوگا اور ہمیں ان سلسلے میں مزید اتحاد کر رہے ہیں آپ یہ فرما سکتے ہیں کہ چھتیس اجلا میں جتنے آدمیوں کو آپ نے قومبے کے ذریعے یا اطلاعات پر یا ملوث ہونے پر یا لیڈ پر گرفتار کیا ہے ان میں پختون کتنے تھے اور دوسرے پنجابی سلائکی سندھی بلوچ اور اردوس بیگن کتنے تھے پشتون جائے ہیں ان کو ایڈنٹیفکیشن کے لیے جو چیک کیا گیا ہے وہ بے خیال اگر آپ ریشو نکالیں تو اگر سو پنجابی جو ہے اس کو پنجابی اس کی شناخت کے لیے اگر روکا گیا ہے تو پشتون شاید کوئی دو چار روکے گئے ہیں اگر آپ ریشو نکالیں جتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہم نے اب تک چیک کی ہے سعید قاضی بول رہا ہوں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم جانتے ہیں کہ جو پولیسنگ ہے یا پولیس ہے وہ انٹرنلی ملک کے اندر انٹیلیجنس کے لیے ٹیررزم کو کرنے کے لیے سب سے افیکٹیو ذریعہ دنیا بھر میں ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ رینجرز آپ سے انٹیلیجنس بھی شیئر نہیں کرے گی کیونکہ جی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہماری کمپرومائز نہ ہو جائے یہ کیا ہے کیا پولیٹیکلی استعمال ہوتی رہی ہے پولیس کیوں ہے یہ زبوحالی کراچی دیکھ لیں تو رینجر آج یہاں لوگ چیخ رہے ہیں رینجر کو بلائیں آپ پہ اتنا مسٹرسٹ کیوں ہے اگر ہے دیکھیں ہمیں اپنے آپ پہ بھی ہمیں اپنے آپ پہ بھی پورا اعتماد ہے اور ہم قوم کے اعتماد پہ بھی ہمیشہ پنجاب پولیس پوری اتری ہے جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں ہے آئی تک پنجاب میں جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں ٹیریس کے خلاف وہ پولیس نے کی ہیں انٹیلینجنسیز نے پولیس کے ساتھ ہی مل کے کی ہیں پولیس کے دو ادارے جو ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے ہیں جس میں ہماری الیٹ ہے اور سی ٹی ڈی ہے جہاں تک رینجرز آنے کا تعلق ہے وہ ایک فیصلہ ہے کہ کچھ ایسے ایریا ضرور تھے کہ جہاں پہ پولیس کی انگریس یا کپیسٹی کا ایشو تھا بلکہ وہ پولیس پولیسنگ ایریا ہی نہیں خاص اور پہ ڈی جی خان اور راجنپور کا جو ٹرائبل ایریا ہے وہاں پہ بارڈر ملٹی پولیس ہے اور وہ بڑا لوس سا ایرینجمنٹ ہے تو بنیادی طور پہ اس طرح کے اور ایریا جو ریم ایریاز ہیں وہاں پہ یہ سمجھا گیا کہ شاید جو دہشت گردیں ان کی عام درف زیادہ ہوتی ہے تو ان ایریاز میں اگر پولیس کو ضرورت پڑے تو وہ رینجر کی مدد بھی حاصل کر لے تو یہ نہیں ہے کہ پنجاب پولیس کی کپیسٹی نہیں ہے یہ وہ ان کے ہمارے ساتھ انفرمیشن شیئر نہیں کرتے رہے جتنے پنجاب میں ٹرائیس کے خلاف آپریشن ہوئے ہیں اور پچھلے دو سالوں میں کوئی دھائی سو کے قریب بلیک جو ٹرائیس جو مارے گئے ہیں وہ پولیس کے اداروں کے آتھوں ہی مارے گئے ہیں اور اسی طرح اس سے دردار وہ پکڑے گئے ہیں